پچیس اکتوبر دوہزار بیس کو قرآن کلاس نمبر ففٹی ون میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر نائنٹی ٹو سے سٹارٹ لیں گے آج پارہ نمبر چار کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ یہ جو آیت نمبر نائنٹی ٹو ہے سورہ آل عمران کی یہ بھی قرآن حکیم میں چند اہم ترین آیات میں سے ہے جو عوماً گفتگو کے اندر کوٹ کی جاتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَن تَنَالُ بِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تم کبھی بھی نیکی کے آلہ ترین درجے کو نہیں پاسکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کے لیے قربان نہ کر دو اب یہ کہنے کو تو ایک جملہ ہے قیامت چھپی ہوئی ہے اس جملے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آخری درجے کی قربانی ڈیوان کر رہے ہیں کہ سب سے جو پسندیدہ چیز ہے نا وہ اللہ کو دو اب جو جو چیزیں پسندیدہ چیز کی کٹیگری میں فال کریں گی وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ آپ سے نمان کر رہے ہیں انسان کو سب سے پسندیدہ اپنی جان ہے وہ اللہ کے لیے دے یہ نہیں کہ جا کے گردن کٹوا دے یعنی جان اپنی زندگی اپنی مصروفیات اپنے رب کے لیے کرے اور جب کبھی ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے یعنی آپ نے جسمانی طور پر مالی طور پر ہر لحاظ سے اللہ کے لیے کمیٹمنٹ شو کرنی ہے اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم ترین پورشن اس کی جوانی کا پورشن ہے ینگ ایج میں انسان کے آساب بھی مضبوط ہوتے ہیں طاقت بھی ہوتی ہے کمیٹمنٹ کے ساتھ کاموں کو وہ پرفارم بھی کر سکتا ہے تو آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ تم کبھی بھی نیکی کے آلہ ترین درجے کو نہیں پاسکتے جب تک کہ اپنی جوانی کی عمر اپنی جو سب سے بہترین عمر کا پورشن ہے وہ اللہ کے لیے قربان نہ کر دو درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری جسے کہا جاتا ہے کہ جوانی میں نیکی کی زندگی گزارنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے جب گناہ کرنے کی طاقت نہ رہے بغاوت کی طاقت نہ رہے اس وقت بغاوت سے بچنا یہ کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ جب سب کچھ اویلیبل تھا اس کے باوجود آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی کمیٹمنٹ کو شو کرتے ہوئے شیطان کی بجائے پیغمبروں کی پیروی اختیار کریں یہ ہے اصل میں چیز باقی یہ آیات ہمارے سامنے سے جب گزرتی ہیں تو ہم تو ان کو لیتے ہیں بڑی نارمل آیات جبکہ صحابہ اکرام اور اہل بیعت کے سامنے جب اس طرح کی چیزیں آتی تھی تو وہ پھر ان کی ایکزیکیوشن بھی کرتے تھے آگے پوچھتے تھے کہ جی اب کیا کرنا ہے بتائیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے سیدنا ابو تلحہ انساری جو انس ابن مالک کے باپ بھی ہیں کیونکہ انس ابن مالک کی جو والدہ تھی ام سلیم ان کے ساتھ بعد میں انہوں نے شادی کر لی تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پاسکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کو نہ دے دو قربان کر دو تو میرے مال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرا ایک باغ ہے سر باغ کو آپ آج کل کے باغوں پہ خیاس نہ کی دئے گا کہ کسی نے مکان کے اندر کوئی چھوٹا سا گارڈن بنائے ہوئے ہیں وہاں باغ کا مطلب ذریعہ معاش ہوتا تھا کیونکہ باغ کے اندر خجوروں کے درخت ہوتے تھے باقی درخت جس سے وہ انکم حاصل کرتے تھے آپ سمجھ لیں کسی کی چلتی دکان ہے جس پہ خرچہ تو بہت تھوڑا ہوں نے اور اس کی آؤٹپوٹ ہی آؤٹپوٹ ہے تو سب سے مہنگی ترین چیز سب سے محبوب ترین چیز میرا ایک باغ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کی جو آیت نازل ہوئی ہے یا رسول اللہ لَن تَنَالُ بِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تو میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے زخیرہ کر لیں تو نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے آپ نے فرمایا کہ بالکل کرو اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو چچازاد ہیں کزنز ہیں تایازاد ان میں تقسیم کر دو تو انہوں نے اس میں ان کو تقسیم کر دیا سب سے مشکل رشتہ داروں کے پر مال لگانا ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس علاقے تو مدرسے کے نام لکھ دو یا یہ میرے لئے وقف کر دو آج آپ کسی مولبی مدرسے والے کے پاس چلے جائیں کہ میں نے یہ صدق اور خیرات کرنا ہے تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ جاؤ اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ان میں بانڈ دو او کہے گا لیایدر رسید کٹا تیری یہ فرق ہے جناب تو نبی علیہ السلام کو چونکہ دنیا بھی کوئی لالچ نہیں تھی آپ نے اسے مہن مال غنیمت کے پول کے اندر نہیں لیا آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو نبی علیہ السلام نے پریکٹیکلی قرآن پر عمل کر کے بتایا ہے قرآن کا اس صلوب یہ ہے کہ آپ کے مال کے سب سے زیادہ حق دار آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں لوگ صدقہ اور خیرات اور زکاة کا بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی رشتہ داروں میں کوئی بہت زیادہ چھلانگ بھی لگا لیتا ہے نا تو دور پار کا کوئی رشتہ دار نکالتا ہے اس سب سے پہلی رشتہ داری جو آپ کی ہے نا جس پہ آپ کا صدقہ خیرات زکاة لگے گی وہ آپ کے بہن بھائی ہیں یا ان کی اولاد ہیں ان کو پرسی میں چھوڑا ہوتا ہے اور باقی دنیا میں وہ دسترخان چلا رہے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں جیلیسی فیکٹر آ جاتا ہے آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کسی غیر رشتہ دار نے کسی کے اوپر تعویز کروائے ہوں بیسے تو زیادہ تر ہی فرادہ ہوتا ہوتا کچھ نہیں ہے نفسیاتی بیماری ہوتی ہے لیکن اگر ہوں بھی تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بہو جو ہے وہ جائے پتہ لگوانے کے لیے اور وہ آگے سے نجومی صاحب یہ نہ بتائیں کہ تیری ساس نے کروایا تیرے پہ اور ساس جائے اور اس کو یہ نہ بتایا جائے کہ تیری بہو نے کروایا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی کہے کہ ساس کی جائے تو کوئی بندہ کہے کہ جی وہ ایک بندہ ہے وہ فلان شہر میں رہتا ہے اس نے کرایا ہوگا تو وہ تو آپ بھی کہیں کہ یار اوزہ میرے نا کے لینا دینا ہے جس کے ساتھ لینا دینا ہوتا ہے وہی جیلیسی فیکٹر میں انوالب ہوتے ہیں اور قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں تو نبیل اسلام نے اسی چیز کو ایمفیسائز کیا کہ اپنے رشتہ داروں میں وہ مال خرچ کرو سب سے زیادہ حق دار وہ ہیں اور سب سے زیادہ مشکل انہی کے اوپر خرچ کرنا ہو جاتا ہے ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیل اسلام کے پاس حاضر ہوئے اور یہی آیت پڑھی لَن تَنَعْلُ بِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ اور کہا کہ یارسل اللہ مجھے جو خیبر کے پاس زمین ہے میری وہ مجھے سب سے بڑھ کر عزیز ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو نبیل اسلام نے ان کو فرمایا کہ تم اس کو اللہ کے لیے وقف کر دو باقی اس کے اوپر جو پھل فروٹ لگتے ہیں وہ جو آمدن ہو رہی ہے نا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو یعنی اصل ایسٹ اپنی جگہ پہ رہے اور اس سے جو انکم ہو رہی ہے اس کو خرچ کرو یہ بھی ایک فارم ہے تو آخرت کے لیے زہیرہ کرنا ہے جو ابو طلح انساری نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آخرت کے لیے زہیرہ کر لوں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان رٹ لگاتا رہتا ہے پوری زندگی میرا مال میرا مال میرا مال جبکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا باقی تو تیرے ورسہ کا مال ہے پچھلے تقسیم کریں گے اچھا جو آپ اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کرتے ہیں اور آخرت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں وہ آپ کا مال ہے کیونکہ قیامت کے دن کی کرنسی جو ہے وہ نیکیاں ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاتے جاتے پورا جو اپنا مال ہے یا اپنی جداد ہے وہ کسی مدرسے کو دے جائیں یا کسی انجیو کو دے جائیں نہیں اسلام نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی شخص اپنا سارا کے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اس چیز کو اسلام نے ناپسند کیا ہے نبیل اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے وہ جو اوائل اسلام میں چند قربانی کے واقعات آپ کو ملتے ہیں نا وہ اس وقت سچویشن ایسی تھی جب یہ چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں پھر تو نبیل اسلام نے منع فرمایا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دوروں میں حدیث ہے حضرت سعید ابن ابی وقاس کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے لگا کہ اب میں جانبر نہیں ہو سکوں گا نبیل اسلام میری عیادت کے لیے آئے حالانکہ وہ اس کے بعد بہت عرصہ زندہ رہے ہیں فتح مکہ ہوئی ہے آٹھ ہجری میں حضرت سعید ابن ابی وقاس چھپن ہجری میں فوت ہوئے ہیں سب سے آخری بدری صحابی فوت ہونے والے جو ہیں سعید ابن ابی وقاس ہیں تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرش کر دوں سارے کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے منع فرمایا ان کا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اپنے مال کا دو تہائی حصہ ٹو تھرڈ اللہ کی رات میں خرات کر دوں آپ نے اجازت نہیں دی پھر انہوں نے کہا آدھا مال آپ نے اجازت نہیں دی پھر انہوں نے کہا ایک تہائی مال تو آپ نے بڑی مشکل سے اجازت دی اور ساتھ فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد اور قریبی رشتہ دار جو ہیں یہ لوگوں سے مانگتے پھریں ان کے لیے کچھ چھوڑ کے مرو یہاں پہ ذرا سا باپ بیٹے کا جھگڑا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اولاد کو آگ کرتے ہیں اور جاتے جاتے مدرسوں کے نام لکھ کے چلے جاتے ہیں یہ وہ تو نیکی نہیں کما کے گئے گناہی کما کے گئے ہیں ایک تہائی سے زیادہ مال آپ اللہ کی راہ میں خیرات کاری نہیں سکتے اپنی زندگی میں پیشنوں کے لیے چھوڑ کے مرنا ہے کیونکہ مالک اللہ ہے اس مال کا اور آگ تو آپ کاری نہیں سکتے نا آگ کا تو کنسیپٹ اسلام کے اندر ہے ہی کوئی نہیں ہے یہ تو پاکستانی قانون کے اندر کسی نے اگر کوئی بنا دیا تو بنا دیا آگ تو کوئی کاری نہیں سکتا مالک اللہ ہے باپ بیٹے کا رشتہ کون ختم کر سکتا ہے بیٹی باپ کا رشتہ ماں بیٹے کا رشتہ یہ کون ختم کر سکتا ہے سلبی رشتے تو ختم ہی نہیں ہو سکتے آگ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ سارے کا سارا مال آپ نے خیرات کر جانا ہے پیشنوں کے لیے چھوڑ کے مرنا ہے اور یہ بھی یاد رکھیے گا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وارث کے لیے وسیعت نہیں ہو سکتی وسیعت صرف ہوگی ادر دین وارث کے لیے اور پھر نبیر اسلام فرمایا کہ جو وارث کا حق ہے وہ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے سورہ النساء کے دوسرے رکوع کے اندر پوری ڈیٹیل آئی ہے اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مرنے کے بعد جو وراست تقسیم ہوگی وہ تو ہوگی ہوگی لیکن یہ ایک دکان ہے یہ میں اپنے فلان بیٹے کو دے کے جا رہا ہوں ایسے نہیں ہو سکتا اور زندگی میں اگر کسی کو گفٹ بھی دینا ہے پھر سب کو برابر دینا ہوگا بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ غلام حبہ کیا آپ نے فرمایا باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام دیا ہے تم نے کہا نہیں تو فرمایا اس گناہ کے کام پر تم مجھے گواہ کر رہے ہو یا ان کو بھی ایک ایک دو یا اس سے بھی واپس لے لو یہ جناب اسلام ہے یہ کتابوں کا دین ہے باقی عجر تو آپ نے اللہ سے لینا ہے کوئی کہتا ہے میری اولاد نافرمان نکلی ہے تو اب میں اسے آگ کر دوں گا تو آپ ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر شریعت کو توڑیں گے جن لوگوں نے سیدہ عائشہ کے اوپر تحمت لگائی تھی اور قرآن حکیم میں صورت النور آپ کی برات میں نازل ہوئی ان میں بدری صحابی حضرت مستح بھی شامل تھے جو حضرت ابو بکر صدیق کے قریبی رشتہ دار تھے اور ان کا سارا خرچہ حضرت ابو بکر نے اٹھایا ہوا تھا تو جب اس نے بھی تحمت میں وہ شامل ہوا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس کا تو میں پہلے خرچہ پانی باندھ کروں نا بلکل نیچرل چیز ہے بیٹی کے اوپر الزام لگایا ہو جس نے تو انسان اس کو کچھ کھلاتا پھلاتا ہے لیکن سر کتابوں کا خدا پھر قرآن میں آیت نازل کرتا ہے کہ تم تو اللہ کے لیے دے رہے تھے ہائے 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 تو اڈے سارے قانون تو اڈے سارے اخلاقیات تو اڈے سارے جذبات چک کے اللہ نے پرس اٹھے نا تم تو اللہ کے لیے دے رہے تھے تم نے اللہ سے حضرت لینا تھا اس کا خرچہ پانی باندھ کر دی ہے ایک غلطی سے اسے زیرو سے ملٹیپلائی کر دی ہے تم نے حالانکہ اس سے بڑی کو غلطی کو کاری نہیں سکتا تھا کسی شخص کے حق میں کہ اس کی بیٹی کے اوپر تعمت اور بیٹی بھی عام نہیں ہے امہات المومنین میں سے ہیں پھر انہوں نے دوبارہ خرچا انہوں نے کہا کہ اللہ میں تیرے لیے کرتا تھا میں اس کو چلاتا روں گا یہ صحیح بخاری میں آتا ہے قرآن میں اس کا ذکر بھی موجود ہے اس چیز کا کہ جو تم لوگ یہ وظیفہ دے رہے تھے تو اللہ کے لیے دے رہے تھے یہ کیا تم نے کیا تو یہ ہے کتابوں کا خدا اور ہمارے جو جذباتی ہم جن اقائد و نظریات کو لے کے چل رہے ہیں وہ بالکل اور ہیں انہوں نے میرے انہوں نے صحیح سلوک نہیں کیتا جناب ایسی دی تیسی ہوتی عدلہ دا بدلا جبکہ اسلام میں معافی کی روش ہے اس طریقے سے معاملات کو آپ نے لے کے نہیں چلنا تو جداد اتنی چھوڑ کے مریں کہ پچھلوں میں تقسیم ہو سکے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کے چلے جائیں اللہ کی راہ میں کہاں سے جا رہا ہوتا ہے یہ جو آپ مدرسوں کے نام لکھتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں جاتا ہے اور میرے بھئی وہ امام مسجد اور خطیب جن کی پندرہ ہزار بیس ہزار کسی کی پچیس ہزار زیادہ تو نہیں ہوتی ہے تنخواہ اسلامباد جیسے شہر میں بھی خطیب پچیس ہزار سے زیادہ نہیں لے رہے انہوں نے گاڑییں رکھی ہوئی ہیں ان کا رہن سیند دیکھیں وہ سارے ان کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے تو لوگوں کی اولاد کے اوپر آپ نے لگانا ہے مرنے کے بعد مال اور اپنی اولاد کے اوپر رشتہ داروں پر نہیں لگانا اور میں نے کہا مدرسوں کے بارے میں کوئی بندہ فکر مند بھی نہ ہو یہ آپ کی چمڑی بھی اتار کے اپنا حق آپ سے لے لیں گے یہ بھوکے نہیں مرتے کیونکہ ان پہ جب ایسا وقت آئے گا وہ آپ سے چھین لیں گے آکے لیکن جو غریب رشتہ دار آپ کے اپنے قریبی ہیں آپ ان کے ساتھ صرف نظر کیے ہیں تو یہ آخرت کے لیے آپ نے سٹور کرنا ہے بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہونا تو وہ یہ خواہش کرے گا تیسری بھی میرے پاس آجائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھار سکتی ہے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں نبیل اسلام نے فرمایا کہ انسان کے تین دوست ہیں دو دوست باہر ہی رہ جاتے ہیں ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے اس کے رشتہ دار اور مال یہ باہر رہ جاتا ہے اور اس کے آمال ساتھ قبر میں جاتے ہیں امال کون سے جو اس نے خود کی ہیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کی ہیں وہ اس کے ساتھ جائے گا اور اگر کوئی اپنے ساتھ قبر میں لے بھی جائے مال جیسے وہ پرانے زمانے میں جو فیرون تھے جن کے بڑے بڑے مقبرے بنے ہیں پیرامیڈز گیزہ کے اندر مصر میں تو ان کو ان کی پوری دولت میں دفنائے جاتا تھا تو وہ اس سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں آخرت کی کرنسی تو میرے بھائی سونا چاندی تو نہیں ہے قرآن میں تو جگہ جگہ ہے اگر زمین کے برابر بھی سونا ہو اور اللہ تعالیٰ کسی کو آفر کرے کہ یہ سونے کا تو مالک ہے تو وہ فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے اپنی جان چھڑانے کے لیے حالانکہ ایسا پوسیبل نہیں ہے سمجھانے کے لیے تو آخرت کی کرنسی تو ہے نیک عمال یہ تو آخرت میں کامین ہاں یہ کرنسی بھی یہ دولت بھی آخرت کی کرنسی میں بدل سکتی ہے جیسے آپ باہر کے ملک میں جا کے پیسے دے کے ڈالر لے سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ بیٹھے بیٹھے آخرت کی کرنسی لے سکتے ہیں اگر آپ آخرت کے ڈیوائن بینک میں اللہ کے بینک میں سے جمع کروا دیں اور اس کا سورس آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار ان کے بارے میں تو یہاں تک آیا ہے بخاری مسلمی حدیث ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک شروع کر دیں اس نے سلوک یہ نہیں ہے کہ چل دے پر انہوں سلام کریں مال لہو اس نے سلوک عمر بھی دراز ہوگی اور رزق میں برکت بھی ہوگی یہ دیس بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے اس طرف ذرا توجہ دی جائے ساری کی ساری توجہ وہ مجھے غامدی صاحب علی بات یاد آئی کہ لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کا مال ہتھیا لیتے ہیں اور پھر دل میں یہ سوچتے ہیں کہ چلو میں تحجد میں پہلے آٹھ پڑھتا تھا اب دو اور بڑھا لیتا ہوں سر توسی جا کے کابچ بھی وڑھ کے تحجد پڑھو جس نے کسی کا نحق مال دبایا ہے نا اس کی تو چمڑی اتر جانی ہے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دبا لی تو ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا ایک بالشت نو انچ دس انچ صرف نو انچ کی بالشت ہوتی ہے بڑا بھائی مر گئے چھوٹا بھائی قفضہ کر کے اس کی اولاد کو بھی محروم کر دیتا ہے بہنوں کی جدادیں دبا لیتا ہے داڑھییں رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ آجی نمازی مشہور ہیں اور کرتوت ان کے ہی ہیں قرآن میں سورة النساء میں اللہ تعالیٰ ہم ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں نا نہاک اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں اللہ نے نہیں ہے دیکھنا کہ یار اس کی تو داڑھی تنی لمبی ہے اس کا تو چیرہ بڑا خوبصورت ہے یہ تو پگڑی پیاری بہت بانتا ہے تو میں انہوں چھاڑ دیں وہاں اللہ کا تو کریٹیریا کچھ اور ہے صحیح مستمی حدیث اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے اس نے تو یہ چیزیں نہیں دیکھنی ہے یہ ساری شکلوں سے اور مال سے آپ پبلی کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ نے تو دل اور عمال دیکھنا ہے کہ کرتود اس کے کیسے تھے اس لیے یہ آیات جب آتی ہیں نا ان کو سیریس لیا کریں اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں اور اس آئینے میں اپنی بھی شکل دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو پائی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو بے شک اللہ کے علم میں ہے اس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ تم ایک ایسے خدا پر یقین رکھتے ہوئے اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو جسے تم نے دیکھا نہیں ہے عام دیکھے مالک کے لیے خرچ کر رہے ہو تو یہ ٹینشن نہیں لینی اسے سب پتا ہے جس نے جس نیے سے دیا ہے انہو علیمم بذات صدور تو یہ تسلی رکھنی ہے کہ ایک ایک چیز کا وہ بدلہ تمہیں دے گا مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَا ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے اس کا بدلہ اللہ نے دینا ہے اور ذرے کے برابر گناہ بھی کی ہے نا تو وہ بھی تم پا لوگے انسان جس کے لیے قربانی کر رہا ہوتا ہے نا ایک دنیا میں بھی ایک چیز ہے یہ انسان کی نیچر میں ہے کہ انسان جس کے لیے قربانی کر رہا ہوتا ہے نا اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پتا چلے کہ میں نے اس کے لیے کیا ہے اس کو تو جھوڑتے ہیں اللہ کو بھی بتانے کے لیے وہ سپیکر میں کہتے ہیں میرا نال وہ فلانے نے انا دیتا ہے یہ انسان کی خواہش ہے نا کو پتا چل جائے کہ میں نے اس کے لیے یہ تکلیف اٹھائی ہے تو مجھے وہ تکلیف جھیلنا آسان ہو جاتی ہے یہ انسان کی نیچر ہے کہ جب انسان کو پتا ہونا کہ اس کے لیے کر رہے اور اس کو پتا چل گیا ہے تو پھر انسان کے لیے وہ تکلیف جھیلنا آسان ہو جاتی ہے تو اللہ طرف مارے جو کچھ تم میرے لیے کر رہو نا تو ٹینشن نہیں لینی میرے علم میں میں نے ایک ایک چیز کا حساب رکھا ہے سب کچھ برابر کروں گا اور ایسا کروں گا کہ سورة الانام کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک نیکی لے کے ہے نا دس گناہ دوں گا اور گناہ ایک ہوا تو ایک کے بدلے ایک ہی ہوگا اور سورة البقرہ نے فرمایا کہ پھر ستر سے لے کے سات سو گناہ تک بھی بڑھا دوں گا اور پھر فرمایا جس کے لیے چاہوں گا اس سے بھی زیادہ کر دوں گا اللہ اکبر کبیر والحمد للہ کثیر وسبحان اللہ بکرت واصیلا